مہنور نے تو مجھے کہیں سر اٹھا کے جینے کے قابل ہی نہیں چھوڑی اچھا تھا میں مر چاہتی لانا کرے امی کیسی باتیں کر رہی ہیں ہاں کے بغیر تمہیں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا مہنور کی غلطی کی سزا آپ خود کو ہم سب کو کیسے دے سکتی ہیں سزا تو ایسی چوٹ بن کے اس دل پہ لگی ہے کہ جس کے نشان اب زندگی بھر نہیں میٹھوائیں گے میرے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو کسی بھی صورت دنیا کے آگے رسوہ نہیں ہونے دوں گا میں آپ کی حصت بچاؤں گا ہمیں روسہ کرتی ہیں نا آپ پچھ پر صرف تم پہ ہی تو بھروسہ کرتی ہیں بس اسی بھروسے کو قائم رکھیے گا ہمیں آپ کا یہی بھروسہ مجھے میری منزل تک پہنچائے گا بس آپ خوشی خوشی گھر چلنے کی تیاری کریں بہت چند آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ گوڈ نیوز رجیلا بیگم کو ہسپیٹل سے چھٹی مل گئی شکرہ یار ایک بوش تھا جو سر سے اتر گیا مانور کی ماں کو اگر کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی اس گل سے باہر نہ آ پاتا تو صحیح کہنا تھا یار جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ والت ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے اہلیان اگر تو مانور کی زندگی برباد نہیں کرے گا تو تیری بہین کے ساتھ کیا ہوگا تیری ماں کے ساتھ کیا ہوگا تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا جانتا ہوں اسی لئے خاموش ہوں یار کٹ پتلی بن کے رہ گیا ہوں میں بننا پڑے گا برو اس کے علاوہ تمہارے باس کوئی حل بھی نہیں ہے سر چیلا پیگم کب تک گھر واپس آجائے ہیں شام تک پھر تو آج ہی جاننا پڑے گا ملنے کیلئے تانش آگٹوں سے محبت نہیں ہے چوہیکین مانون نفرت بھی نہیں ہے آپ نے تو درائی دیا تھا میرے در تو میں گئی ہوں اب در تو میں گئی ہوں اب بتا نہیں اب یہ خوف میرے اندر سے کبھی نکلے گا بھی کہ نہیں مت کیجی ایسی باتیں کچھ نہیں ہوگا آپ کو مانون نے جو کچھ بھی کیا اس کا خمیانسہ تو ہم سب کو بگتنا پڑ رہے آپ صرف اپنے بارے میں کیوں سوچ رہی ہیں امی کجرابہ وقت ہم واپس تو نہیں لاسکتے امی مگر آنے والے وقت کو ہم بہتر ضرور بنا سکتے اماد بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دنیا کیا سوچتی ہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن آپ کیا چاہتی ہیں میں مہنور سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں موسیقی 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 موسیقی